اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوتنوی رانجا آپ دوستوں کے لیے ہم نے پروپر ایک سیریز کا آغاز کیا ہے جس میں ہم کنٹری وائز ہر کنٹری کی آپ کے ساتھ فیزیکل فیچرز اور اس کے ساتھ اس کی ہسٹری انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس طریقے سے پی پی ایسی اور ایپ پی ایسی اور ادھر جو کمپیٹ اکزیمز ہیں ان کے لیے جو ریلیونٹ مٹیریل ہے وہ انشاءاللہ اس چینل سے ملتا جائے گا جی آپ اپنے دوستوں تک بھی یہ میسیج پہنچائیں تو انشاءاللہ جو ہے کہ جو بھی دوست چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی اور اتھینٹک انفارمیشن ملے وہ انشاءاللہ اس چینل سے ان کو ملتی جائے گی آج ہم نے آپ کے لیے جو پہلے کنٹری کا آغاز کیا ہے وہ ہے ایران سب سے پہلے ہم اس کی فیزیکل فیچرز جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آپ کو اس کی ہسٹری دیں گے شارٹ فیڈیو بدانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا انڈرسٹ بنا رہی ہے تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اس کی جو بہنٹریز ہیں وہ کون سے ہے تو آپ دیکھیں تو یہ والا جو پرچن ہے یعنی کہ ساؤٹھ ایشٹ والی سائد پہ پاکستان جو ہے وہ آتا ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایران پاکستان کے ساؤٹھ ویسٹ میں ہے تو یہ ایران کے پاکستان جو ہے وہ ساؤٹھ ایشٹ میں آ گیا تو بلکل ایشٹ میں آپ دیکھیں تو یہ فکانستان ہے پاکستان کو بولتے ہیں سلور اپنے لینڈ آف سلور فائبر اور لینڈ آف پیور پیپل بولا جاتا ہے افغانستان کو بولتے ہیں بفر سٹیٹ اور اس کو بولا جاتا ہے گریو یارڈ آف امپائر ترک ماجستان یہ سنٹرل ایشیا کے ساتھ پارڈا لگ جاتا ہے اوپر بالکل نارتھ والی سائٹ پر آپ دیکھیں تو یہ کیسپین سی آ جاتی دنیا کی سب سے بڑی لیک مانی جاتی ہے پھر یہ اوپر آزربائی جان اور آرمینیا یہ آپ نے یاد اکنا ہے جی کہ آزربائی جان اور آرمینیا آ جائیں گے اور اس کے ساتھ یہ سکھ مین آف یورف ترکی اور لینڈ آف اوڈ سیولیزیشن کونس ہے جی ایراک اور بالکل اگر آپ دیکھیں تو یہ ساؤتھ ویسٹ والی سائٹ پر آپ دیکھا جائے تو یہاں پہ یہ پارڈر جو ہے وہ پرشن گلف ہے لیکن کنٹری کون کونس ہے جی یہ کوئیت کوئیت کا پارڈر نہیں ملتا آپ نے یاد اکنا ہے کہ ایران کے ساتھ ٹوٹل سیون ممالکس ہیں جن کا پارڈر ملتا ہے جن میں آپ دیکھیں تو ایراک، ترکی، آرمینیا، جارجیا اور اس کے ساتھ ترکمانستان، افغانستان اور پاکستان لیکن جو پرشن گلف کی سائٹ پر آتی ہے ان میں کوئیت آ جاتا ہے اور ادھر آپ نے یاد اکنا ہے کہ وہ سعودی عرب آ جائے گا اور اس کے ساتھ آپ دیکھئے گا کہ یہ نیچے جو ہے یہاں بیک آئیلینڈ بھی آتا ہے جی جس کا نام کیا ہے بیرین جسے آئیزل آف پرل بولا جاتا ہے جی اور پھر یہ قطر آئے گا جی قطر کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے یو اے ای اور امان یعنی یہ پرشن گلف ہے جی اور گلف آف امان تو اس سائٹ سے کھر ہم شروع کریں تو آپ کو یہ سٹریٹ جو ہے یہ یاد اکنا ہے جی سٹریٹ آف ارمس کیونکہ یہ ایران امان اور یو اے کے درمیان آتی ہے یہ تھوڑا سا جو پرشن ہے یہ آپ نے یاد اکنا ہے یہ امان کا ہے اس ویعہ سے سب سے جو پہلے یہ دو ممالک میں آئے تو ایران اور امان ہے تین ممالک کا اگر ذکر ہو تو پھر ایران یو اے اور امان تو یہ تو تھا جی باہر والی سائٹ میں دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو سیٹیز ہیں پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کون کون سے سیٹیز ہیں پھر پورٹس ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کی فیزیکل جو ہے وہ فیچر ہے تو ان میں دیکھیں تو یہ والا شہر جو ہے وہ زیدان ہے جی پاکستان کے بارٹر کے قریب جو بڑا شہر آتا ہے زیدان سیٹیا فلاز بولا جاتا ہے فولوں کا شہر بولا جاتا ہے شیراز کو اپنے یاد رکھنا ہے کہ سپیچرن کیپیٹل آف ایران آپ کو ہوتا ہے کہ یہ ان کا مذہبی کیپیٹل ہے یہاں سے ان کی تحریک آغاز ہوا تھا آپ کو ہوتا ہے کہ یکم اپرل نائنٹین سیونٹین نائن میں یہاں پہ ریولوشنہ ہے تھا یہ اپنی انڈیپیڈنس مناتے ہیں جی آپ کو ایت اللہ رون اللہ خمینی یہ ایک شہر ہے جی حمدان یہ بھی ان کا ہسٹوریکل شہر ہے تبریز میں شاہ شمس تبریز کے لیے یہ مشہور ہے یہ ان کا کیپیٹل ہے جی تحران انشاءاللہ ان شہروں کے اندر جو چیزیں ہیں اسٹوریکل وہ بھی ڈسکس کریں گے یہ مشہد ہے جی آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ یہ بھی بڑا شہر ہے حضرت امام علی رضا کے لیے بڑا باپولہ رہ جی ان کا مزار ہے یہاں پہ حارون رشید کا مزار ہے یہ یزد بھی ایک شہر ہے جی اور یہ پرانی جو امپائرز ہیں وہ ان کا ذکر آتا ہے جی یہاں پہ اور اسفحان ان کا اپنا انڈسٹریل سٹی ہے جی یہاں پہ کارپٹ کے لیے کلین بافی جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پہ کام ہوتا ہے اس پہ تو یہ تو تھے ان کے سٹیز جی اب اگر ان کی دیکھا جائے تو پورٹس کون کون سی ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ ہے وہ جاوہ ہار پورٹ جس کو پہلے انڈیا فنکسنل کر رہا تھا اب اس کو چائنا کو دے دیا گیا یہ ہے بشر پورٹ پھر اس کے بعد دیکھیں اپنا سوری یہ بندر عباس پورٹ تھی اور یہ ہے بشر پورٹ اور یہ تھی ابدان پورٹ آپ نے یاد رکھے کہ یہ ان کی پورٹس ہیں جی اس کے بعد آپ دیکھیں تو یہاں پہ دو ڈیزرٹ بڑے پاپولر ہیں دشتے لوت اور دشتے قویر ہیں اور یہ ایک دشتے قویر سالٹ لیک بھی ہے یہاں پہ پھر یہ نمک لیک آتی ہے سالٹ لیک ہے پھر نمک لیک ہے لیکن سب سے بڑی لیک آپ نے یاد رکھنی ہے وہ ہے لیک ارمیا اس کے بعد آپ دیکھئے کہاں کہ جو بارڈر ایریا ہے نا جی ادھر ایک مونٹین بریج ہے جو ایران اور اراک کا بارڈر بناتی ہے اور اس کا نام ہے زائیگروس یہ زائیگروس مونٹین ہے جی یہ والا جو ہے یہ بارڈر بنا رہی ہے ہائیسٹ پیک آف ایران جو ہے یہ دمہ دمہ بند کے نام سے ایک آہ پیک ہے جی جو بلکل کیسپین سی کے پاس آتی ہے اور یہ ہائیسٹ والکینو ہے انیشیا ہائیسٹ والکینو انیشیا والکینک جو ہے یہ پی گئے جی اور یہ ایران میں منزل پہ پائی جاتی ہے تو آپ یاد دکھئے گا کہ پانچ ہزار چھ سو میٹرز کی ہائیڈ ہے جی اب آگے دیکھیں تو یہ دو ریور پڑے مشہور ہے جی اس ریور کا نام جو ہے وہ ڈیز اوپر والے کا نیچے والا کا کارون ریور ہے تو آپ یاد دکھئے گا کہ یہ پاپولر ریورز میں آپ نے ہے کارون ریور اگر آ جائے تو ایران آپ نے یاد رکھنا ہے جی تو یہ تھی جی دوستو ایک سمارٹ طریقے سے آپ کو فیزیکل فیچر جو ہے وہ ایران کی ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں تو یاد رکھیں کہ اس اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو کمپلیٹ اسٹری جو ہے وہ ایران کی آیا گی نہیں کہ کب سے یہ مطلب ہے اپائر سٹارٹ ہوئی اور اس کو ابھی مطلب ہے کہ مسلم اپائر کیسے اس میں انٹرمین کر دیا اور پھر آپ بھی ریسنٹ اسٹری جو ہے وہ ایران کی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیجئے گا اس کو شیئر کر دیجئے گا اور کمنٹ کر کے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ اس میں اور کچھ چیز اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ وہاں میں کمنٹ کریں تاکہ انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بھی ڈیٹیل ویڈیو لیکن یہ ایک سریز کا سلسلہ چلنے گلا ہے انشاءاللہ ہم اب پوری دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کو ڈیپلی جاگن کے اندر جو جو چیزیں ہیں وہ پیپر کے لیے جی کے کے ریلیونٹ کو انشاءاللہ ہم لے کے آئیں گے جی